ہمارا جو پائدل دورہ ہے یہ جو کانگریس سکس گارنٹیز کا جو ہم وعدہ کرے تھے کہ خیادت میں آتے کی سعودین کے اندر ہم اس کو عمل کر دیں گے اور جیسا ہم خیادت میں آئے پچاس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے مہا لکشمی سکیم جو فری بس سکیم ہے مہلا کے لیے خواتین کے لیے اس کو ہم عمل کر دیئے اور اس کے بعد میں ابھی ایک مہنا بھی نہیں ہوا گورنمنٹ آکے ہم لوگ فارم ڈسٹریبیشن سٹارٹ کر دیئے نام پلی حلقے میں ٹوینٹی ایک سنٹرز آپریٹ کر رہے ہیں اور ہر ایک سنٹر میں ہمارے بھی کاریہ کرتا ہم اپر بیٹ کر پبلک کی مدد کر رہے ہیں گورنمنٹ سے جو بھی افیشلز ہے وہ تو فارم فیلپ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور فارم فیلپ کر رہے ہیں اور پہلے دن سے ہم ایک نعرہ لگائیتے کہ یہ سکیم کوئی ایک روپیہ خرچہ کرنے کے اب ضرورت نہیں ہے نہ کوئی دلال کی ضرورت نہ کوئی دلال کی ضرورت نہ کوئی بروکر کی ضرورت نہ ہماری پارٹی سے کوئی ایک روپیہ لینا نہ سامنے والی پارٹی سے کوئی ایک روپیہ لینا اور یہ موہم پوری عوام میں چلے گئی اور اسی سلسلے سے جب ہم اختیدارات میں نہیں تھے تو ہم عوام کے سامنے یہ بول رہے تھے کہ جب بھی ہم پور میں آ جائیں گے اختیدارات میں آ جائیں گے آپ کے گھر تک آئیں گے تو گورنمنٹ یا گورننس ایٹ یور ڈو سٹپس بلتا ہے آپ کے دہلیش تک اور کانگریس پارٹی خصوصی ہمارے مکہ منتری اور فیروس خان کا کبھی بھی یہ بولنا تھا کہ ہماری جو عوام ہیں وہ مالک ہے اور ہم ان کے نوکر ہیں تو نوکر کو گھر تک آنا ہے اسی باتشیت کو سچ کرنے کے لیے آج ہم ہر گھر تک جا رہے ہیں اور ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ آپ فارم سبمیٹ کرے گا آپ کو فارم سبمیٹ کرنے میں کوئی دکھت ہو رہی گا اور جو بھی فارم سبمیٹ کریں گا ہمارے آفیسرز آپ کے گھروں کو آئیں گے اور جو بھی حق دار اس کو برابر ہمارے سکیمز لاغو کریں گے یہ پائنٹ پہ آج ہمارا پائدل دورہ آئیمندنگا ڈیویزن پہ ہے آویرنیس تو آ چکا ہے میں ٹوٹل ہنڈرٹ پرسنٹ آویرنیس ہے کیا عوام کو اس کی اطلاع ہے کیا کہاں تبھی عوام کو مشکل ہو رہی کیا اور چھے تاریخ جو ہماری ڈیڈلائن ہے یہ ڈیڈلائن کافی ہے کیا یا یہ ڈیڈلائن کو ہم کچھ ایکسچینڈ کرنا کیا گورنمنٹ کو میں کچھ پروزل دینا کیا تو کسی اور سے پوچھنے کے بجائے خود میں روڑوں پر نکل کر ہر دکان ہر بستی ہر کسی سے پوچھ کے میں یہ معلوم کروں کہ یہ سکیم آپ کو پہنچری کچھ دکھت ہے یا معاملہ صحیح ہے تو یہ انکوائری کرنے کے لئے میں روڑوں پر نکل چکا ہوں اب یہ آپ کے بیٹ میں جو ہے یہاں کے سابقہ ایم ایلے جو ہے آپ کے دورے میں آئے ہیں تو اس مسئلے میں آپ کہہ کہہ نہیں کہیں گے عوام کے بیٹ انہوں بھی آئے ہیں آپ بھی آئے ہیں دیکھیں سنیئیں اب وہ جو اب جو یہاں کے ایم ایلے آئے ہیں تو ضرورت نہیں ہے آپ کا کام آپ کریئے ہمارا کام ہم کرتے ہیں ہمارے کو معلوم ہے آپ بھی عوام کا کام کرتے ہیں ہم بھی عوام کا کام کر رہے ہیں اور ایک چیز کی ہمارا کو خوشی ہو رہی ہے کانگریس کے سکیموں میں یہ لوگ بڑھ چڑھ کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ دیکھیں ہوں گے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو پہ آسد الدین ہمارے فارمز بات رہا اور وہاں اوپر کیپشن تھا اچھے اچھوں کو کام پر لگا دیتے کانگریس والے تو اسی طریقے سے ایسے ویسے ایم ایل ایس کو بھی کام پر لگا دیتے ہیں فیروس خان کے ٹیم والے سو ہمارا مقصد کسی کو تنخیط کرنا نہیں ہے نہ کوئی ہماری ہم وہ گلی میں بھی جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے کو اوٹ نہیں گرے کیونکہ یہ پورے ڈاو پیش چناؤں کے ٹائم پر دیکھ لینے کا ہے چناؤں ہو چکا ہے بے شک ایک بہدر انسان کی طرح آپ جیتے ہوئے ہیں آپ کو سلام ہماری سرکار ہے آپ ہمارے کو بھی سلام کرنا یہاں پر ہی ہوتی ہے مردانگی دو چار آپ باتیں کریں ہم آپ کو پلٹھا کے باتیں کریں یہ شعبہ نہیں دیتا جو اس کی بہت کا فائدہ کپے ہو رہے ہیں دیکھیں کانگریس کانگریس جب خیاجت میں نہیں تھی ہمارا وعدہ تھا کہ ہم سعودین میں کریں گے اور آج کوئی ایک مہنا بھی نہیں ہونے آئے اس کے باوجود ہمارا کام ہم سٹارٹ کر دیئے تو انشاءاللہ جو ہم وعدہ کریں سعودین کے اندر برابر سعودین سے پہلے ہمارے پورے سکیمز لاغو ہو جائیں گے سب سے ایک ڈیوز ہاری صاحب کے کٹی آر کا بیان آ رہا ہے یہ چار سو بیس ہے جو تو اس مسئلے میں آپ کیا بولنا چاہیے چار سو بیس کئا ہے فیروس خان چار سو بیس ہے بولنے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی کے سکیمز چار سو بیس ہے بولنے تو میں کٹی آر کو سٹریٹ پوچھ رہا ہوں کٹی آر کیسی آر تی آر ایس بی آریس دس سال تک تم حکومت میں تھی تو فور ٹوینٹی پانچ سال کے لیے اور ایک ایک پانچ سال کے لیے فور ٹوینٹی ایٹ فورٹی تم لوگاں ہیں کانگریس جمعہ جمعہ چار دن نے ہوا ایک بہنا پورا نے ہوا ہمارے سکیموں کو آپ فور ٹوینٹی کیسا بولتے ہیں تو کیسی آر جو ہے کیٹی آر جو ہے بوکلات کا شکار رہی بات ترجال کیٹی آر یہ بولا کانگریس پارٹی کے سکیمہ فور ٹوینٹی ہے تو میں کیٹی آر کو سمجھا رہا ہوں ارے کیٹی آر تُو رات میں کیا زیادہ ڈال لیا یا تُو بوکلات کا شکار ہے یا تُو پریشان ہے یا تُو بوران ہے یا تُو سرک گیا ایک میں نے کہہ اندر کائکے سکیم آپ بوکلات ہے رہ بابا دس سال سے جو تُمنا لوٹے تِلنگانہ کو ہر سکیم میں تُمنا جھوڑ بولے نوکریان دیتے بولے دیئے ڈبل بیڈرون دیئے مسلمان کو بارہ پرسنٹ دیئے وغ بورٹ دیئے ڈالیت بندوں دیتے بولے دیئے کیا دیئے رہے کچھ بھی نہیں دیئے تُمنا نہیں دیئے بولکے اب ہم تُم لوگوں کو نکال دیکھے آپ کے مینی فیسٹوں میں بھی اچھے کیلٹیا ڈال لیا اور اب کانگریس پارٹی آ کے یہ سکیمہ عمل کرنا چاہی تو آپ بولتے ہیں 420 ارے بھائی میں آپ کو بتا دوں KCR 420 KTR 420 حریش راو 420 قویتہ آپ کو پروف ہے لکھر سکیم میں جا کے نرین نرمودی امیشیا نڈڈا پوروں کے پیرا پڑھ لے کے کامپرمائز کرے KTR KCR اگر تم ساری دنیا کو معلوم ہے 420 تمہاری بیٹی KTR تیری بھائن جو بھی بولنا ہے صلیخے سے بولو KTR طریقے سے بولو KTR ہاں اب تم انتظار کرو KTR اب انکوائری بیٹھنے والی ہے تم لوگ کے اوپر کالیش فرم رہو مشن بھاگی رہتا رہو پرانا ایتا چھویڑڑا رہو پاورا آپ کہاں سے خریدے یہ زمینوں کے لینڈ ڈلیں گا اور جو تیلنگانا کو چھے لاکھ کورو آپ ادھار کر دیئے تیلنگانا کو چپا بنا دیئے تیلنگانا کو غریب بنا دیئے مار آپ کورپتی بن گئے بنگارو تیلنگانا بولے اور آپ بنگارو ہو گئے وہ تو آپ سونے کا ہو گئے تو انکوائری تو آپ کے پر بیٹھنا ہے تو آپ انتظار کرو تو یہ جو KTR بات کر رہا میں آپ کو اس کو کھل کے بول رہا ہوں بوکلات کا شکار ہے اور ایک بے خوفی ایک مہنا نہیں ہوا گورنمنٹ آپ ہمیں کچھ چیٹرز کیسا بولتے ہیں پچاس گھنٹے کے اندر ہم سکیم لاغو کر دیئے مہا لکشمی اور تو ان کو فری سکیم شارٹ کر دیئے اور اب پورے سکیموں کے لئے پوری گورنمنٹ لگی بھی ہے آج دس لاکھ فارم ہیدر آباد کے اندر سکندر آباد کے اندر دس لاکھ فارم چلے گئے تین لاکھ فارم ریشن کاٹ کے وہ تو فارم نہیں ہے اپلیکیشنز تو ہمار کوئی انکوائری کر رہا ہے ہم سو دن کے بعد نہیں کر رہے تو آپ بولیے یا ہم ایک سال کے بعد نہیں کر رہے تو آپ بولیے ابھی ابھی تو نکاح ہوا بچہ نہیں ہوا بچہ نہیں ہوا ایک میرے میں بچہ ہوتا شاید تیرا باوہ کے سی آر شادی کرے تو پکا بچہ ہوتا کیونکہ پوری جوانی تیرے باوہ کے پاس ہے رہی بات اچھا ہمارے چھے گارنٹیاں ہیں اب چھے گارنٹیاں سے واقف ہیں تو جو نوجوان ڈگری کے بعد پڑھنا چاہ رہا ہے پی جی کورس ماسٹر کورس اس کے اوپر کانگریس پارٹی پانچ لاکھ دینا چاہیے اور جو نوجوان ہیں جس کو ہم وعدہ کریں کہ جو بیروزگار ہے ڈگری کر کے ہے اس کو ہم تین ہزار آلائنز دیں گے نیکسٹ کیابینٹ میٹنگ میں اس کا ڈسکشن ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہم عمل کریں گے ہم فرز دے کلیئر کٹ بول دیئے آپ ایک روپیہ بھی نہیں دینا ایک پیسہ بھی آپ خرچہ نہیں کرنا یہ بات ہم کلیئر کٹ بول دیئے اور پہلا دن ہم بول دیئے ہمارے مکہ منتری بھی بول دیئے اور ہمارے انچارد منیسٹر بھی بول دیئے جہاں صاحب یہ ایخلیتی منیسٹر کے بارے میں ابھی کیا ڈسائج کیا ہے ریونت ریڈی صاحب تو پروپوزل بھیجا چکے ہیں اب ڈلی کیا ہے انڈیا الائنز جو ہو رہا اس کے اندر کانگریس پارٹی ٹوٹل بیزی ہے انشاءاللہ دس تاریخ تک یہ انڈیا الائنز کا جو بھی ہے معاملہ کلیئر ہو جائیں گا اور اس کے بعد تیلنگانہ کا سبجیکٹ آئیں گا تو بھارت جوڑو یاترہ جو سیکنڈ فیز ہے اس سے پہلے یہ تیلنگانہ کا مائنوریٹی منیسٹر اور دوسرے ریمیننگ جو بھی منیسٹرز ہیں اس کے بارے میں جب فیصلہ ہو جائیں گا آپ کانگریس کے لیے دنیا کی بھاگ دول کریں کئی جگہ پہ پابی کے بیچ میں آئیں کئی باتیں اٹھیں آپ کیوں پر مگر ابھی ریونت ریڈی صاحب ریونت ریڈی صاحب ڈلی کو جو نام پروپوز کرنا ہے ریونت ریڈی صاحب کو یہ بولے ہیں کہ چار نام آپ پروپوز کرو رورل اربن اربن میں سے دو اربن بولتو شہر رورل بولتو گاؤں وہ چار نام ریونت ریڈی صاحب سبمیٹ کر دیئے ریونت ریڈی صاحب کا کام ہو گیا اب ڈلی کا کام ہے کون حق دار ہے تو جو بھی حق دار ہے پہلے کا دور چلے گیا کانگریس پارٹی ہے پہلے جو فرس کلاس ہے اس کو مل جاتا تھا اور جو میریٹ میں رہتا تھا اس کو نہیں ملتا تھا راہل گاندی جو حق دار ہے اس کچھ ملنا اب آپ دیکھئے جونئر ہے اس کو مل گیا اسی طریقے سے یہ ٹائم پر بھی مائنورٹی کا جو بھی سچویشن ہے اور جو بھی مینیسٹر دینے کا ہے اس کا چیرمنہ دینا ہے ملسی دینا ہے وغ بوڑ ہے جو بھی حق دار رہیں گا جو بھی اماندار اور سچا رہیں گا جو بھی عوام کا فائدہ اور کانگریس کو مضبوط بنائیں گا انشاءاللہ برابر اسی کو ملے گا اب تک ہمارا کو یہ اطلاع ملی کہ 90% عوام کو یہ سکیم کے بارے میں سمجھ آ چکی ہے اور وہ فارمز بھر چکے ہیں تو ہمارا یہ اندازہ ہے کہ سکیم اور ایکسٹینڈ نہیں ہوں گی کیونکہ عوام کے طرف سے وہ مانگ نہیں آ رہی اگر سے ایسا کچھ ہے عوام کے طرف سے مانگ آئیں گی تو برابر ہم ایکسٹینڈ کریں گے جے ہند جے کانگریس جے ریمیتری ڈی جے راحول گاندھی دھنیواز شکریہ